ایک سمیہ کی بات ہے جنگل کے پاس ایک لکڑھارا رہتا تھا وہ جنگل میں لکڑی اکٹھا کرتا تھا اور انہیں پاس کے بازار میں بیچتا تھا کچھ پیسوں کے لیے ایک دن کی بات ہے وہ ایک پیڑ کاٹ رہا تھا تب ہی ہوا یہ کہ گلتی سے اس کی کلہاڑی پاس کی ایک ندی میں گر گئی ندی بہت زیادہ گہری تھی اور واسطف میں تیزی سے بہ رہی تھی اس نے بہت پریتن کیا اپنے کلہاڑی کو کھوجنے کی لیکن اسے وہ وہاں نہیں ملی اب اسے لگا کہ اس نے کلہاڑی کھو دی ہے وہیں دکھی ہو کر وہ ندی کے کنارے بیٹھ کر رونے لگا اس کے رونے کی آواز سن کر ندی کے بھگوان اٹھے اور اس لکڑھارے سے پوچھا کہ کیا ہوا لکڑھارا نے انہیں اپنی دکھت کہانی بتائی ندی کے بھگوان کو اس لکڑھارے کے اوپر دیا آئی اور وہ اس کی محنت اور سچائی دیکھ کر اس کی مدد کرنے کی پیشکش کی وہ ندی میں غائب ہو گئے اور ایک سنہری کلہاڑی واپس لیا لیکن لکڑھارے نے کہا کہ یہ اس کا نہیں ہے وہ پھر سے غائب ہو گئے اور اب کی بار انہوں نے چاندی کی کلہاڑی لے کر واپس آئے لیکن اس بار بھی لکڑھارے نے کہا کہ یہ کلہاڑی اس کا بھی نہیں ہے اب ندی کے بھگوان پانی میں پھر سے غائب ہو گئے اور اب کی بار وہ ایک لوہے کی کلہاڑی کے ساتھ واپس آگئے لکڑی کا کلہاری دیکھ کر لکڑھارا مسکرائیا اور کہا کہ یہ اس کی کلہاری ہے ندی کے بھگوان نے لکڑھارے کی ایمانداری سے پرباوت ہو کر اسے سونے اور چاندی کی دونوں کلہاریوں سے بھینٹ کیا کہانی کی سیکھ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ایمانداری سروتتم نیتی ہے